مرزا جی میں نے کوئی آپ کا ادار دینا ہو نہیں مجھے یاد ہے آپ رات کو میرے گھر چیز آپ کو میں نے جب کال کی تھی آپ چیز ہیں مجھے دیکھے گیتے تو ادھر آئے نا آپ پیسے لے لینا جلدی سے یہ دیکھیں جی مرزا صاحب یہ چھوٹی سے دکان ہے یہ میرے دوست بہر ہیں آپ کو بتائیں گے کہ میں نے یوٹیوب چینل بنائے اور ان کو کیسا لگیا جی آپ نے یوٹیوب چینل بنائے ہمیں بہت اچھا لگیا جی آپ کو وزید آگے چینل بنائے ہماری بھائی کیا بھائی ملین یہ آپ کے یوٹیوب پر جو ہے سسکرائیبن ہو جائیں اور آپ کو بھی کریں ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ امین میرے ساتھ بھی بھائی اتنا تعاون کریں گے انشاءاللہ یہ بھی جلد ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ہمارے ایک بھائی مزہور بھائی ہیں جی یہ اینکیں وغیرہ بٹوے وغیرہ اور یہ دنداسہ وغیرہ پروہ وغیرہ ورہیڈ ہون وغیرہ یہ مجھے دے دینا جی یہ دنداسہ کس طرح لگایا ہے آپ نے جس طرح لیں گے جس طرح لیں گے بے شک 20 کا لیں بے شک 30 کا لیں مل جاتا ہے مل جاتا ہے اور ان کے وغیرہ کا کیا ریٹا جی ان کے بھی مختلف ریٹ ہے دو سو والا ہے دائیسے والا ہے تین سو والا ہے صحیح اور بٹوے بگرہ کا کیا ریٹا ہے بٹوے بھی ہیں تین سو ہے دائیسو ہے سیارت ہے کون سیاں صحیح یہ آپ چیک کریں بھائی بھائی کتنی محنت سے دوب میں نکلیں اور اپنی روزی کی تلاش میں حق حلال کی روزی میں یہی بات ہے بھائی حق حلال کی روزی کمانیاں کتنا مشکل کام ہے جو امیر کرتا ہوں اللہ پاک ان کے رزق میں اضافہ کرے اور بھائی کو صحیح دے تندرستی دے اور اپنے گھر والے کے لئے سفارہ بنیں بھائی آپ سے اجازت چاہتا ہوں آپ آپ کا میں نے اتنا ٹائم لیا یہ آپ بھائی جاں جا رہے ہیں دیکھیں کتنی محنت سے اپنا روزگار کرتے ہیں اور اپنے بین بھائیوں کا اور گھر والوں کا کے لئے روزی تلاش کرتے ہیں اسلام علیکم چاچا جان کیسے ہیں شکر اللہ پاک آپ کیا کام کر رہے ہیں جی یہ آپ کے سامنے جلدیں چڑھا رہے ہیں جلدیں چڑھا رہے ہیں تو ایک بک کی کتنے کی جلدیں چڑھاتے ہیں آپ ایک سور پہ کی تو یہ دیکھ نے جیا چاچا صاحب یہ کتنی محنت سے اپنا کام جاری رکھا گیا جی محنت سے کام کریں گے تو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ آپ چاچا جان کے ساتھ حضورتی طور پتان کریں یہ ہمارے چوہ خالصہ میں ہیں جی یہ ڈے پین کی تکان ہے اور یہ کچھرہ وغیرہ بھی کی تکان ہے ان کی تو غبارے بھی بیتیں یہ تو جب یہ غبارے وغیرہ بنائیں گے نا تو میں آپ کو جب یہ ہماری غلی وغیرہ سے گزریں گے تو آپ کو وہ بھی ویڈیو دکھاؤں گا یہ بہت محنت کرتے ہیں یہ ہماری علاقے میں سب جگہ کمتے ہیں لیکن محنت محنت کرنے سے رزق میں برکت ہے ایسی ہمارے چاچا جان اور یہ ہمارے ایک اور بھائی بیٹھے میں ہیں آپ کا کیا نام ہے جی ان کو ویسے تو جگہ صاحب بولتے ہیں جی جگہ بھائی بولتے ہیں تو آپ کا کیا نام ہے بھائی میرا نام ہے نیرسمان کتنا پیارا نام ہے جگہ آپ کو کیوں بولتے ہیں جی یہ پیارا سے نام آپ کا جگہ بولتے ہیں ہاں جی آپ ہمیشہ غصے میں کیوں رہتے ہیں ہسا کریں انجوائی کیا کریں لائے کو وہاں جواب کیا موچھیں قسم سے یہ چیک کریں جی بسم اللہ دودھ اینڈ دین شام یہاں سے ہمارے بہن بھائی جتنے مزرات ہیں جی یہاں سے دودھ لے کے جاتے ہیں جی آپ کو ابھی چیک کرواتے ہیں ان کا دودھ دودھ میں ان کے کوئی جونس ہے نا دودھ نمبری کا چانس نہیں ہوتا آپ مشین لائیں چیک کر کے لے کے جائیں یہ ہمارے چاچا جانب دودھ دھین گراج کی کلیٹ بغیرہ نہیں یہ کھالی کر لیں تو ابھی آپ دھین بیچیا کریں گے اور دودھ بھی کیا کریں اسلام علیکم چاچا جانب چاچا جانب کیسے ہیں آپ کام شام کیسا جا رہا ہے اللہ کا شکر ہے تو دودھ غیرہ کا کیا ریٹ ہے گائیں گائیں اور گینس کا گائیں کا ایک سسی ہے سریع تو دھین کا دو سو بیس دو سو بیس دو سو بیس چیک کروا دیں گے دہیں آپ کا کیسا ہے میں نے تو چیک گیا رہا ہے لیکن اپنے میں ویورڈ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ دہیں آپ کا کیسا ہے یہ دیکھیں جی دہیں بسم اللہ با جوا کیا بات ہے جی دہیں کی ایک نمبر دہیں آپ آئیں چیک کریں چیک کریں اور پھر لے کے جائیں ان کی گرنٹی ہوگی دہیں کی دیسی کی مل جائے گا مکھن بھی مل جائے گا ایک نمبر ہوگا دیسی کی جو چارزا رپی ریٹن اور مکھن کا تین ہزار پھر ایک نمبر ہوگا جو غلط ثابت کرے گا اس کو نکت دس ہزار رپیہ نام دے جائے گا دون اور دین چیک کر دیا اب آئیں اور چیک بھی کریں اور چیک بھی قبول کریں چلو جی یہ ابھی میں گھر کی طرف جانے لگا ہوں جی واپس تو یہ سیب بھائی ہے مجھے اب جواب بھائی چلو چلا گیا ہے گھر تو یہ آپ مجھے گھر چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو گرمی بھی کافی ہوگیا دوک وغیرہ تو کافی تیز ہے یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں جی جنگ وغیرہ بھی لگے ہیں اور یہ ہمارا یہ یہ ساتھ اس کے ہوتل ہے تیری ہوتل اس کو بہتے ہیں یہاں سے روٹی سالان چائے وغیرہ خالص ملتی ہے جی آپ آئیں جہاں کی روٹی وغیرہ چیک کریں تو ابھی ہم چلتے ہیں گھر کی طرف دوب بھی کافی زیادہ ہوگیا جی موسم چیک کریں موسم کتنا پیارا ہوگیا ہے یہ چاک کریں جی موسم کتنا ہنسین ہے یہ ہمارے گھر گھر کے باہر کے منظریں جی یہ دیکھیں کتنی پیاری یہ کوٹھی ہے جی یہ ہمارے پڑوسیوں کی کوٹھی ہے جی یہ ہمارے تایا جان کی گھاریں اور یہ دیکھیں چاک کریں یہ ہمارے ادھر زین بھائی کی گھاریں یہ ان کے گھار کچھ دراکس لگے ہوئے ہیں جی ابھی ہم گھار کی طرف جانے لگے ہیں جی اور یہ ہمارے مامو جان کی مامو شواہ کی دکان ہے جی اللہ حافظی مردہ صاحب ہم ملتے ہیں صحیح ہے صحیح ہے اور آپ میرے لئے آمین صحیح ہے یہ آگے ہیں یہ میں ابھی گھار کی طرف جا رہا ہوں یہ عبدالو آپ کھڑا ہے جی یہ دیکھیں یہ ویل چیئر چلا رہا ہے میری عبدالو آپ آج کیا آئی سکول کیوں نہیں گئے آج میرے خیال میں اتوار کا دین ہے نا جلدی کرو نا جلدی کرو چلا کے لے چلو کہ ہم جلدی گھار چلیں اور کافی ٹائم ہو گیا اب کمر میں بھی شدید درد ہو رہا ہے میرے جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو گے تو انشاءاللہ گھار بھی جلدی پہنچیں گے اب ہم گھار کی طرف جا رہے ہیں جی باز نہیں ہوتی کیا کرتے ہو کھاتے نہیں ہوتی کھاتے میرے حیال میں کم ہو کیوں کھاتے کم ہو ہم گھار کی طرف آگئے ہیں جی یہ دیکھیں جی ہمارا گھر آگیا جی تو ابھی عبدالعب مجھے لے کے آیا گھر کی طرف ہمیں ابھی گھار کی طرف آ رہا ہوں جی ایسے گیچر چلاتا ہوں جی یہ دیکھیں چیک کریں یہ میں ابھی گھر آگیا ہوں جی تو ابھی اپنے والد صاحب سے بات کرواتا ہوں تو میں ابھی آیا ہوں گھر میں تو مجھے بھوک بھی بہت شدید قسم بھی لگی بھی ہے تو پیاس بھی لگی بھی تھی تو بھائی میں نے پانی نہیں پیا میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ گھر سے آ کے جو بھی چیز ہے گھر میں آ کے کھاؤں باہر کی مجھے چیزیں بہت کم اچھی لگتی ہیں تو میں نے گھر والوں کو بولا کہ میرے سالن میں روٹی چھوٹی چھوٹے پیس کر کے میش کر کے لائیں اور میں اس کو کھاؤں اور اپنے ویور کو بھی دکھاؤں کہ کیسی بنی ہے چلے میں ابھی بولتا ہوں گھر والوں کو لائیں اور کھاؤں اور آپ کو بھی دکھاؤں اور آپ نے کمنٹ میں مجھے لازمی بتانا ہے کہ میں نے آج بھی لوگ کیسا بنائے ہیں یہ چیک کریں جی یہ عام کا اچار اوہ لسوڑے ہماری زبان میں اس کو لسوڑا بولتے ہیں لسوڑا لسوڑے کا اچار ہے جی یہ میں نے ابو جان کو بولا تھا کہ آپ ادھر سے اتار کے لائیں اور میں نے یہ یہ لازمی ڈالنا ہے یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اچار اور یہ دھال ہے جی اور اس کو بولتے ہیں کالے مسرہ کی دھال تو اردو میں بولتے ہیں کالے مسور کی دھال اور یہ ٹوماٹر اور کھیرہ وغیرہ ہم نے سلات کاٹا ہے اور ہم اس کے ساتھ مزے کے ساتھ کھائیں گے تو ابھی میں دکھاتا ہوں کہ میں کھاتا کیسے ہوں اس کو یہ چیک کریں جی پانی بھی آ گیا میرا ابھی میں پانی پیوں گا کیونکہ مجھے پیاؤ سکت قسم کی لگی تھی میں پھرپائی بھی گیاں رکھوں گا ابھی میں کھانا میں اچھا کرتا ہوں روٹی مجھے رکھتا ہے کیوں کہتے بنی ہے ابھی میں اچار ڈالدوں اس میں یہ عام کا اچار ہے اگر کسی بھی بین بھائی کو کھانا ہے تو آج ہیں تو میں آزر ہوں تو انشاءاللہ پورا پورا تعمل کروں گا میں آپ کے ساتھ آئیں اور میرے ساتھ بیٹھ پی کھائیں اور انجوائی کریں تو میں اب دیسیبلی کو تمہیں بھو رہا ہوں شکر اور غم دلالہ اس نے مجھے زنگی دی اور ایک نعمت اللہ پاک ازاروں نعمت تمہیں سے ایک نعمت لے لے تو اس میں امیدی نہیں ہونی چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے میں جتنا بھی اللہ پاک کا شکر ادا کروں وہ میرے لئے کام ہے اللہ پاک نے مجھے زنگی دی کیا ہوا میں چل پھر نہیں سکتا لیکن میرے پاس میں جب پیراپلاجک سنٹر گیا انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے پاس تانگیں نہیں ہیں یہ آپ کا احسارہ ہے یہ آپ کو کہیں بھی لے گے جا سکتی ہے آپ کے آت کام کرتے ہیں آپ مضور نہیں ہیں آپ مضور نہیں ہیں اور میں نے ان بھائیوں کو دیکھا انہوں نے بولا ہے آپ دیکھیں آپ دیکھیں ان بھائیوں کے تو ہاتھ بھی کام نہیں کرتے اور میں نے ایک وہاں پہ میں بابا جی کو دیکھا ہے ان کے ہاتھ بھی تانگیں بھی کام کرتی تھی لیکن وہ بولتے ہیں میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں خود یہ روٹی اٹھا کے اپنے موں میں ڈال سکیں میں متاج ہوں میں متاج ہوں میں خود بھی روٹی موں میں نہیں وہ بولتے ہیں تم کتنے خوش نصیب ہو تمہارے ہاتھ کام کرتے ہیں تمہارے ہاتھوں میں اتنی طاقت ہے تو میں اجازت چاہتا ہوں میں نے آپ کا بہت ٹائم لے لی ہے میں آپ اجازت چاہتا ہوں کہ انیس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبکرائب کریں میری ویڈیو کو میری ویڈیو کو میری ویڈیو کو واج کریں تھوڑا سا آپ کو تو پتہ ہے میں بول جاتا ہوں کیونکہ جو اس ڈپریشن میں مریض ہے تو وہ اکثر بول جاتا ہے کچھ بات نہیں تو میرے چینل کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور میرے بیل ایکن پر کلک لازمی کیجئے گا کیونکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ